ہلو ایبریون ویلکم باک ٹو می چینل اگر آپ نے بہت سارے شیمپو یوز کر لیے بہت سارا ٹریٹمنٹ اپنے ہیئر کو دے دیا یا کنڈیشنر یوز کر لیے لیکن آپ کے بالوں کی نہ تو ڈینسٹی بڑی نہ ہی آپ کے ہیئر سکلکی اور سمووث ہوئے بٹ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں اور آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس پر ٹائم کنزیوم کر کے ان کا ٹیکچر بدل پائیں تو بس یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اگر ایک ہفتے میں ایک بار میرے بتائے ہوئے اس پیک کو آپ یوز کرتے ہو تو یقین مانیے آپ کے بالوں کی ڈینسٹی بڑھنے والی ہے آپ کا ہیئر کا والیوم بڑھ جائے گا ہیئر کی لیندھ بھی انکریز ہو جائے گی ہیئر لیندھ سب بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ چھوٹے ہیں لیکن آپ کی ہائٹ بہت زیادہ ہے تو وہ اچھے نہیں لگتے تو ہیئر لیندھ صحیح ہونی جیروری ہے تو یہ پیک جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میجیکل انگریڈینٹ ہے جو کہ آپ ہر طرح کے سکیلپ کے اوپر ورک کریں گے اور یہ انگریڈینٹ گھر میں ہی اویلیبل ہے لیکن آپ کو ریگولرلی کنسسٹنسی سے اس پیک کو یوز کرنا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بار کسی چیز کو یوز کرنا جی اس کا ریزلٹ آپ کو اسی ٹائم مل جائے پیشنس رکھ کے کانٹینیوانسلی آپ کو اسے یوز کرنا پڑے گا اگر آپ کو صحیح کمبینیشن پتا ہے نیچرول انگریڈینٹ کا تب وہ میجیکل ورک کرتے ہیں میں اولویز اپنے ویڈیو میں یہی بتاتی ہوں کہ صحیح کمبینیشن یوز کری ہے میں اولویز جنون نیمیڈی ہی شیئر کرتی ہوں جس کا کوئی ریالی ایفیکٹ ہوتا ہے یہاں جیس پیک میں بھی میں آپ کو جو انگریڈینٹ بتاؤں گی وہ بہت ہی میریکل ریزلٹ پروائیڈ کرنے والے ہیں اگر آپ کے ہیئر کا وولیوم بہت کم ہے وہ بڑھ جائے گا ہیئر لیند بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور بال سلکی سوفٹ اور سموث ہو جائیں گے فرسٹ اپلیکیشن کے بعد ہی اگر آپ نے کیمیکل ٹریٹمنٹ بھی کرایا ہے آپ کے ہیئر ڈیمیج ہو گئے ہیں تو وہ پروپرلی رپیئر ہو جائیں گے تو بنے رہیے شروع سے لے کے اند تک اس ویڈیو میں اور دیکھیں اس پیکٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے نازیلا سیڈز جیسے ہم کلونجی بولتے ہیں ان میں بہت ساری میڈیسنل پروپرٹیز ہوتی ہیں اگر آپ باڈی سے ریلیٹڈ بھی کسی ڈیزیز سے سفر کر رہے ہو تو اس کی کنزمشن سے وہ ڈیزیز فینش ہو چکتی ہے لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے ہیئر لیندھ کی کہ ہماری ہیئر لیندھ پرموٹ ہوئے ڈیمیج ہیئر رپیئر ہو جائیں سلکی اور سموث ہیئر بھی آپ کو مل جائیں اگر بہت ٹائم سے آپ کیمیکل یوز کر رہے ہو تو آپ کے بالوں کا ٹیکچر وہ نہیں رہتا بال بہت پتلے ہیں تو اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی میجیکل وک کرے گی جو اونین سیڈ ہیں آپ نے یہاں پہ انہیں یوز کیسے کرنا ہے آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے ان کا ایک فائن پاوڈر بنانا ہے آپ کو اور اس پاوڈر کو آپ نے یوز کرنا ہے ایکچولی جب آپ اس کا فائن پاوڈر بناوگے تو یہ تھوڑا سا دردرہ رہے گا اگر آپ اس کا اپلیکیشن بھی کروگے تو یہ تھوڑا اسے رینوز آپ کے ہیئر پہ رہ سکتے ہیں لیکن جب آپ ہیئر واش کر لوگے تو آپ کے ہیئر ڈرائی ہوں گے تو وہ نکل جائیں گے ایسا کوئی ایشو نہیں ہونے والا تو آپ کو یہاں پہ ان کا پاوڈر لینا ہے سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہمارا ہے میتھی دانا میتھی دانا سے ریلیٹڈ میں بہت ساری ویڈیوز اپنے چینل پہ شیئر کر چکی ہوں میتھی دانا اتنا زیادہ افکٹیو ہے آپ کے ہیئر کے لیے اگر آپ کی بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو امیجیٹلی اس کا ہیئر فال جو ہے وہ روکنے کا کام بھی کرتا ہے میتھی دانا ایکچولی ہمارے جو ہیئر سٹارڈ ہوتے ہیں وہ کیریڈینٹ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اگر ان کا جو کونٹیٹی ہے وہ ہمارے ہیئر میں بوسٹ نہیں ہو رہی وہ کم ہو گئی ہے تب ہمارے ہیئر جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ میتھی دانا کے اپلیکیشن کرتے ہو کسی اوائل کے روپ میں اس کا ایکسٹرکٹ لے کے یا آپ اس کو پیکس کے روپ میں تو آپ کا وہ کیریڈینٹ پروٹین بوسٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے ایک چمچ میتھی دانا بھی لینا ہے اس کا بھی اچھے سے فائن پاوڈر بنانے لینا ہے نائزیلا سیڈ اور میتھی دانا کا جو کومبینیشن ہے بہت ہی میجیکل ورک کرنے والا ہے اب اس پاوڈر کے اندر آپ کو دو چمچ الویرہ جل کے مکس کرنے ہیں الویرہ جل آپ کے ہیئر کی تھکنس کو بڑھائے گا آپ کے بالوں کی چمک کو بھی بڑھائے گا اور یہاں پہ میں یہی بولوں گی کہ آپ پلانٹ بیز ہی الویرہ جل لیجیے گا کیونکہ یہاں پہ سب سے پہلے بات آتی ہے کہ پیورٹی کی اگر آپ پیور چیز کو یوز کروگے تو آپ کو واقعی وہی ریزلٹ ملے گا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں الویرہ جل آپ کے ہیئر کی تھکنس کو ایمپروو کرنے کے لیے میجیکل ورک کرتا ہے اگر آپ اسے ریگولر یوز کرتے ہو تو اگر آپ نے کیمیکل کوئی کلر بھی کرتے ہو اپنے ہیئر پہ تب بھی آپ کے بالوں کا ٹیکچر بلکل خراب نہیں ہونے والا اب ہمارا الویرہ جل یہاں پہ ہم نے لینا کیسے ہے آپ لیو لے جیے اچھے سے اسے واش کر لیجیے اور پھر آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک گلاس میں ہی رکھ دیجئے اس کو روٹ کی طرف نیچے کیونکہ جو اس میں ییلو پارٹ ہے اس کے لیو کے اندر وہ پوائزنس ہوتا ہے وہ ہماری سکیلپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا وہ نکر جائے پھر آپ نے اس کو دوبارہ سی واش کرنا ہے کرڑ کرڑ آپ نے گھر کا بنا ہی لینا ہے کرڑ میں لیکٹک ایسیز ہوتا ہے یہ آپ کے سکیلپ کو اچھے سے کلین کر دے گا اور دوسرا آپ کے ہیر کے اندر جو نیچرل آئل رہنا چاہیے سکیلپ کے اندر اس کو لک کرنے کا کام بھی کرے گی یہ دہی لیکن مارکٹ بیسٹ بلکل مطلب جیے گا گھر کا بنا ہی دہی آپ نے یوز کرنا ہے یہاں پہ اور دہی کو اگر آپ ریگولرلی یوز کرتے ہو اپنے ہیر پیک کے اندر تو واقعی ہی آپ کے ہیر آپ کے ساتھ لمبے سمیے تک آپ کا ساتھ دیں گے اور دوسرا اگر کسی کو پریمیچور گرینگ ہیر کی پرابلم ہے تو وہ دھرے دھرے فینش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دہی کا اپلیکیشن آپ کے بالوں کو سموودھ اور ساوٹ منانے میں بھی میجیکل وک کرتا ہے لاسٹ جو ہمارا انگریڈنٹ ہے وہ ہے ایلمنٹ اویل میں نے اب ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ کچھ چیزیں کمبائن کرتے ہو کچھ کمبینیشن ہوتے ہیں نیچریل انگریڈن کے جو کہ ملکے میلیکل ورک کرتے ہیں اب ہمارے پاس بہت سارا ٹائم نہیں ہے لیکن یہ ایک پیک آپ کو سبھی طرح کا نیٹریشن پروائیڈ کر دے گا یہاں پہ ایلمنٹ اویل ہمارے کلونجی کے ایکسٹریکٹ اور ہمارے میتھی دینا کے ایکسٹریکٹ سے ساتھ ملکے میجیکل ورک کرے گا آپ کی ہیئر گروتھ اگر رک گئی ہے تو وہ پرموٹ ہونا شروع ہو جائے گی دیکھیں ہیئر گروتھ کا جو رزلٹ ہے آپ کو ایک مہینے کے اندر ویزیبلی ویزیبلیٹی سے دیکھے گا لیکن جو فرسٹ اپلیکیشن کے بعد رزلٹ آئے گا آپ کے ہیئر جو ڈیمیج ہو چکے ہیں وہ رپیئر ہو جائیں گے سموث اور سوفٹ ہیئر ہو جائیں گے اور دوسرا اگر آپ کا ہیئر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے تو وہ بھی رک جائے گا تو آپ کو یہاں پہ ان ساری چیزوں کو کمبائن کر کے اس کا ایک پیک بنانا ہے ہیئر واش کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے اس کو اپلائی کرنا ہے ایک گھنٹے بعد کسی مائل شیمپو سے ہیئر واش کر لینا ہے میں اپنی ویڈیو میں یہی بات بولتا ہوں کہ آپ مائل شیمپو یوز کیجئے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بہت سارا نیوٹریشن آپ نے اپنے باڈی کو دیتے اسی طرح سے نیوٹریشن آپ نے نیچرل نیوٹ کے کمبینیشن سے اپنی سکیلپ کو دیا لیکن اگر آپ نے کسی کیمیکل بیس چادہ کیمیکل بیس شیمپو سے اسے ہیئر کو واش کر لیا تو وہ پورا نیوٹریشن فینش ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ یہاں پہ مائل شیمپو یوز کیجئے میں یہ نہیں کہتے بلکل سلوٹریشن شیمپو یوز کیجئے کہ آپ کو ہوگے جیو ایل نہیں نکلا ہمارے ایر کا تو آپ یہاں پہ کوئی ہربل شیمپو جو آپ کو سوٹ کرے آپ وہ لے سکتے ہو تو لیکن یوز آپ ہربل شیمپو ہی کیجئے گا مائل شیمپو تو آپ کو اس کے میجیکل زلٹ ملنے والے ہیں تو یہاں پہ جو بات آتی ہے کہ کمبینیشن کی پروپر کمبینیشن آپ نے کب یوز کرنا آپ ایک ہفتے میں ایک بار اس کا اپلیکیشن جرور کیجئے اگر آپ نے اسے ریگولریٹی سے یوز کر لیا تو ہیر سے ریلیٹر کوئی بھی پرابلم نہیں آنے والی واقعہ ہی آپ اسے یوز کیجئے اس کا فیڈبیک مجھے جرور دے جیے اگر آپ کو ویڈیو یہ لگی لگی تو لائک بٹن جرور بیٹر ریزلٹ مل سکے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے نئے ویورز ہو تو چینل کو چیک آؤٹ جرور کیجئے گا تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا کیوں ضروری ہے تو ملتے ہی نیکس ویڈیو میں تینک ی ملتے